حضرات قیامت کی انہی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی جو کسرت سے آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بوڑھوں میں عام لوگوں میں کالے رنگ کا خضاب لگانے کا رواج عام ہو جائے گا دیکھو بال سفید ہوتے ہیں نا بوڑھوں کے بھی ہوتے ہیں بوڑھوں کے تو ہوتے ہی ہیں نوجوانوں کے بھی سفید ہوتے ہیں شریعت نے کیا کہا کیا اجازت دیئے کیا حکم دیا ہے بال جب سفید ہوتے ہیں وہ نوجوان کے ہوں کے بوڑھیں شریعت نے کہا کہ خضاب لگاؤ کونسا خضاب فیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خضاب لگاتے تھے آپ کے صحابہ لگاتے تھے ہنہ اور کتم ہنہ اور کتم کیا ہے ہنہ مہندی اور کتم جو ہے ایک قسم کی گھاس مہندی کا رنگ سرخ اور لال اور یہ کتم کی جو گھاس ہے اس کا رنگ کالا مہندی کے ساتھ جب کتم کی اس گھاس کو ملا کے لگایا جاتا تھا تو ایسا کلر آتا تھا سرخی مائل سیاہی ایسا لال رنگ جس میں سیاہی بھی نظر آتی ذرا کالا پن بھی نظر آتا یہ لگانا چاہیے یہ لگانا سنت بھی ہے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنے بالوں کو خضاب نہیں لگاتے تم خضاب لگایا کرو خضاب لگانا سنت ہے داڑی کے بال سفید ہو گئے سر کے بال سفید ہو گئے وہ نوجوان کے ہوں یا پوڑے کے ہوں وہ خضاب لگائے اپنے بالوں کو اس نے مہندی لگائی یا پیلا رنگ بھی ہو تھا وہ لگایا سنت ہے لگانا چاہیے حتیٰ کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ لیڈیس کے بال بھی اگر سفید ہو گئے ان کے لیے بھی خضاب لگانا سنت ہے لیڈیس کے لیے بھی تو یہ خضاب سنت ہے جس خضاب سے ہمارے بالوں کا رنگ کیسا ہو یا تو سرخ ہو یا ایسی سرخی جس میں سیاہی ہو سیاہی مائل سرخی کالا رنگ ملا جلا جس میں عدہ ویسا لال رنگ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ خالص کالا خضاب استعمال کرنے سے کالا خضاب کالا رنگ ہم لگا لیں سارے بال کالے ہو گئے داڑی کے بال کالے ہو گئے آپ نے فرمایا ابن عباس رامی ہے اور ابو دعوت کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون قوم فی آخر الزمان یخضبون بالسوات کہا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو کالا خضاب استعمال کریں گے کالا رنگ لگائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یریخونا رائحت الجنہ یہ لوگ جنت کی خوشبوں بھی نہیں پائیں گے دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے یہ کتنا بڑا اور کیوں نعم دیں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے نا یہ دھوکہ ہے یہ خیصیت سے دیکھا جائے میں بڑھا ہوں اور کالا خضاب لگا کے میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ میں جوان ہوں اشتنام کرنا چاہیے بچنا چاہیے فتح مکہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد لائے گئے ان کا نام تھا ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد اسی دن وہ مسلمان ہوئے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے پیارے نبی کی خدمت میں اٹھا کر لائے گئے چلنے کی سکت بھی نہ تھی ابو قحافہ کے اندر تو پیارے نبی نے پہلے تو یہ فرمایا کہ کہا کہ بزرگ کو یہاں تک اٹھا کر لانے کی ضرورت نہ تھی بزرگ کو انہی کے گھر میں رہنے دیتے میں خود ان کے پاس جاتا کیا مقصد تھا ایک تو بڑے ہیں بڑوں کا تھا وہ رہتے رام اور دوسرے ابو بکر صدیق کے والد ہیں ابو بکر صدیق کو عزت دینا مقصد ہے تمہارے باپ ہیں وہ میرے پاس انہیں لانا نہیں چاہیے میں ان کے پاس جاتا ابو بکر صدیق رابی حدیث بھی کہتے ہیں تقریمہ تنلی ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ بزرگ کو گھر ہی میں رہنے دیتے ہیں میں خود ان کے پاس آتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت افضائی مقصود تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو قحافہ لائے گئے ابو بکر کے والد آپ نے دیکھا کہ ان کے سارے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں بلکل سفید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان کے رشتہ داروں سے انہیں گھر لے جاؤ اور گھر کی عورتوں سے کہو کہ خضاب لگائیں ان کے بالوں میں خضاب لگائیں ان کے بالوں میں لیکن فرمایا وَجَنِّبُوا السَّوَتْ ہاں یاد رکھو کالے رنگ سے بچانا کالے رنگ سے بچانا تو بھائی اس کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے عام ہو گیا ہے ہمارے حکمران طبقے کو دیکھو ہمارے مسلم مملکتوں کا کوئی بادشاہ آپ کو بڑا نظر نہیں آئے گا سب نوجوانی ہیں سب کیا حاکم کیا محکوم کیا لیا آیا اس کا استعمال اتنا عام ہو چکا ہے ہاں اہلِ علم نے بعض اہلِ علم نے بعض مخصوص صورتوں میں اس کی اجازت دیئے کب مثال کے دوپر دشمن کے ساتھ جنگ کا موقع ہے اور اسلامی فوج میں زیادہ تر بوڑھے ہیں اور بوڑھوں کو دیکھنے سے بالوں کی سفیدی دیکھنے سے دشمن کے حوصلے بڑھ رہے ہیں آہ یہ تو سب بوڑھے ہیں کمزور ہیں ہم آسانی سے ان کو شکست دے سکتے ہیں اگر صورتحال اسی دشمن کا حوصلہ بڑھ رہا ہے مسلم فوج کی استپاہیوں کی بالوں کی سفیدی کو دیکھ کر ایسے موقع پہ وقتی طور پہ اجازت ہے ورنہ عام حالات میں میرے بھائی اس چیز سے بچنا چاہئے کتنی بڑی وعید ہیں سوچو جب بیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ کالا خضاب لگانے والے یہ جندت کی خوشبوں بھی نہیں پائیں گے اور یہ چیز عام ہو گئی ہے اس چیز سے بچنا چاہئے یہ بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں رہے ہیں uries